بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد شندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی کل کی پریس کانفرنس کا افسران کا ذکر ہوا لیکن ریٹائر افسران کی بات نہیں ہے اس میں فیض حمید صاحب کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آیا کیا وہ نظر باندھ ہیں کیا ان کے پر بھی کیس چال رہے ہیں کیا نو مہی کے جو کمانڈر تھے لاہور کیا وہ بغاوت کر رہے تھے یہ جو پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کا بھی اب رد عمل آ چکا ہے شندانہ گلزار صاحبہ سے بڑے اہم قسم کے سوالات بھی رکھیں گے اس کے علاوہ شام حمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے ابھی جو عدالت میں کیس چال رہے ہیں اس پر بڑے اہم ریمارکس آ رہے ہیں سامنے جسٹس مونیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر جنگی حالات نہ ہوں تو سیویلینز کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یہی آفریدی صاحب نے بات کی جو پریس کانفرنس کے بعد آپ صورتحال میں کوئی واضح ہو چکی ہے کہ سیویلینز کا افواج کا درونی تعلق جوڑا جا رہا ہے فوج کے ساتھ یہی بات انہوں نے دوبارہ ایک اور بھی زمنے میں کی کہ ملزوان ملٹری کورٹ نے بھیجے ان پر سیکشن ٹو ڈی ون لگائی جاری ہے یا ٹو ڈی ٹو اب یہاں پر وزاد کرنا بڑا ضروری ہے اٹاری جنرل نے یہ بات کی کہ سیکشن ٹو ڈی ابھی لگائی گیا لیکن ٹو ڈی ون بھی لگ سکتی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ شاید عمران خان نے اسی لیے ان سے کہا مجھے مارنا ہے تو مار تو میں نہیں ڈرتا پھر عمران خان کے وکیل نے بھی جو آئی ایس پی آر کے حوالے سے پریس کانفرنس کی بات کی وہ بھی ٹرائل کی بات کی کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اٹاری جنرل سے پوچھا کہ آپ یہ جو وہ تو بات کر رہے ہیں ٹرائل کی تو انہوں نے کہا جی بلکل ہم اس پر قائم ہیں لیکن وزارت دفاع کے نمائندیں موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں آج لیکن جنگ اخبار میں انسار عباسی نے لکھا اور نام لیے بغیر دیکھیں نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائند انہوں نے عمران خان کو بنا دیا حالانکہ کل کی پریس کانفرنس نام نہیں لیا گیا کسی نے بھی پاکستان کے بند عمران خان کے یا پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا کسی نے ذکر نہیں کیا ابھی تک پچھلے دو ڈھائی مینے سے چلے کہہ نہیں کتنے عرصے سے کیس چلے لیکن انسار عباسی نے لے لیا اب یہ جو باقی شہباز شریف وزیر دفاع ہیں یہ بہت دفاع عمران خان پر نو مئی کے حوالے سے ماسٹر مائند قرار چکے ہیں وضاحتیں دے چکے ہیں اب جو کل ڈی جے اس پی آر کی پریس کانفرنس اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے نو مئی سے ایک دن پہلے آٹھ مئی کو ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کا بقاعدہ طور پر براہراس ذکر کیا کہ یہ فوج کے سینئر اور حاضر افسران پر غیر ذمہ دارانہ بے بنیاد الزمات لگا رہے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہے ہیں یہ آٹھ مئی کو انہوں نے کہا پھر نو مئی کو واقعہ آپ کے سن نئے ہیں اچھا شاہ محمود قریشید ہے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس پر جی گفتگو کرنا بڑا قبل از وقت ہے کیونکہ عدالت میں کیس چال لیا اور میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کی بات میں وزن تھا بالکل کل کی پریس کانفرنس کوئی نام نہیں لیا گیا اب اگر ان کی تمام باتیں کل کی پریس کانفرنس کی تسلیم بھی کی جائے فرض بھی کرنے کے سب کچھ پلانٹڈ تھا اس کا بقاعدہ منصوبہ ہونا لیکن یہ کامحاب کیسے ہوا کیا رینجرز کے ہاتھوں عمران خان کو اپنی خود زلیل کرا کے اس طرح پکڑوانا تھا کیا پولیس کا ہر مقام سے پیچھے ہٹ جانا کھلا راستہ دینا پورا لاہور خالی کر دینا کیا عوام پر سیدھی سیدھی گولیاں چلانا یہ بھی عمران خان نے کہا ہوا تھا کیونکہ ستائیس سے چالیس لوگوں کی تو آپ کو شاہد تو اطلاع ہے اب اسے حاصل عمران خان نے کیا کرنا تھا انارکی وہ تو الیکشن مانگ رہا ہے اس کو تو انارکی نقصان دے الیکشن تو پورا من محول میں ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اس نے یہ ان کا بیانیاں نہیں مان سکتا انارکی کس کو سوٹ کرتی ہے جسے الیکشن نہیں جائیے بینیفیشری کون ہے ملٹری کورٹ سے عمران خان کو سزا کسے دلوانی ہے یہ نو میں ہی پلانٹڈ کیا گیا تھا لیکن یہ عمران خان کے خلاف پلانٹڈ تھا سازش بالکل ہوئی لیکن عمران خان کے خلاف ہوئی تحریک انصاف کے خلاف ہوئی اچھا ابھی دیکھیں اس کے علاوہ اسلام بعد میں ناصر خان شیری مزاری کے کیس میں توہین عدالت میں شرمندگی کا اظہار کیا معافی مانگی اور جو گرفتار کرنے والے تھے ان کو شوکاس نوٹس دیا بڑا اچھا عمل کیا بہت بہتنی شیری بہت اچھی بہتنی زبردست ڈپلومین ہے لیکن معافی مانگے تو پھر عمر چیما کی بیوی سے بھی مانگے اس بیچاری کو کس محمود رشید شریار افریدی علی محمد جمشید دستی ان سب کے اہل خانہ کے ساتھ انسان ہے جو ظلم ہو رہا ہے کیا وہ پارٹی ری چھوڑ ڈیس لیے ان کے بچوں کے جو دنیا بھر میں کیونکہ دیکھیں شیری مزاری کی تو تعلقات ہیں شاہ محمود قریشی کی تعلقات ہیں دنیا بھر میں انہیں کچھ نہیں کرے کہ جہاں جو عام آدمی ہے چاہے وہ گورنر بھی رہ چکا اس کا انجام کیا گیا جا رہا ہے ابھی خواجہ صرف تو کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پبندی لگائیں گی اب یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے انہیں لگتا ہے کہ لوگ سے سوشل میڈیا پر آپ صرف تحریک انصاف کی جھنڈا لگانے کی مہم دیکھ لیں صرف آپ کو اندازہ ہو جگہ سوشل میڈیا کی طاقت کا اور یہ حرکتیں اس طرح کی کر کے انہیں لگتا ہے کہ صرف صرف نواز شریف جو ہے نا کسی طرح واپس آج ہے الیکشن میں جانے سے پہلے عمران خان کے مائنس کرنے کے معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی سازش ہے ایسی اس کا کون کون حصہ ہو سکتا ہے الیکشن میں تحریک انصاف اپنا سٹرکچر ووٹ بیلڈ باکس تک کیسے لائے گی سوشل میڈیا پر جھنڈے والا معاملہ میں بات کی اس طرح تحریک انصاف کی جو موقف ہے کل کی پریس کانفرنس پر تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات شندانہ گلزار کے ساتھ کرتے ہیں جوائنٹ سیکرٹری تحریک انصاف ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ایک چھوٹی زی بریک ملکم بیک فرم دے بریک جی میرے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری تحریک انصاف شندانہ گلزار موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں شکریہ شندانہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ان حالات میں کہ جہاں تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ اس وقت کوئی عوضہ لینا تو دور کی بات زمان پارک بھی نہیں جا رہے آپ نے جوائنٹ سیکرٹری کا اتنا مشکل ہو دا اتنے مشکل حالات میں آپ کا سوچ کیا تھی آپ کو در نہیں لگتا شکریہ سبی صاحب یہ بات تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوضہ ملنا آپ تو گیارٹی ہے ابڈکشن کی دیکھیں عوضہ لینا نہ لینا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا مجھے تو نوٹفیکیشن جب آئی عمر عیوب صاحب سے میں نے انہوں کو شکریہ دیا کیا خان صاحب کو شکریہ دا کیا اور جو لوگ دو تین سوال آپ نے پوچھے تو میں شاید اس کو کمپرہنسیف کر دو جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا تین کٹیگریز ہیں ایک وہ لوگ ہے جو کبھی پی ٹی آئی کی تھے نہیں وہ صرف منسٹریں لوٹنے آئے تھے مزو کے لیے دوسرے کٹیگری وہ لوگ ہیں جو جنوینلی مجبور ہیں جن کے ساتھ بیویاں بچوں ان کے ساتھ اور انہوں نے خان کو بتا دیا کہ سر اگر پریس کانفرنس نہیں کرتا یا اناؤنسمنٹ نہیں کرتا تو میرے بچیوں کی میری والدہ کی ان کی ویڈیوز گندی گندی جس طرح ان کا ایک طریقہ ہے مریم نوازر کمپنی کا تو وہ لوگ ہیں اب وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے ان کا میں نہیں کہہ سکتی بچ سٹرکٹلی ہم نے دیکھا ہوگا ہم نے آج تک کسی جانے والے کا برا نہیں کہا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وجہ سے جا رہا ہے تیسرا کیا ٹیگری ہے لوگوں کی جو اپرچونس ہیں وہ بھی شاید واپس آنا شاید خان صاحب کے حالات بہتر ہو جائیں سو اس وقت کہنا مشکل ہے آپ در دیکھیں در میں بہت سوچا اس بات پہ پوزیشن پہ نہیں بٹھان صاحب کے ساتھ کھاڑے ہونے پہ اور یہ میں کتنی دفعہ کہا چکی ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی یا جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے خان کو جواب نہیں دینا تو پاکستان کو اس وقت میں چھوڑ دینا اور پاکستان کو مریم نواز اور بلاول زرداری دو چور خاندانوں کو حوالے کر دینا پاکستان سے غداری ہے تو اس لیے میرے جیسے بندہ شریعہ رفیدی کو آپ نے دیکھ لیا کل اس نے کلاپس کیا انٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں علی محمد کے ساتھ دکٹر اسمین راشدہ کیانسل سوائی وہ ہیں سینٹر جاز چودری ہمارے جو سپورٹرز تھے لیکن پارلومنٹیرز نہیں تھے چاہے تیبہ راجہ تھی پھلک جاوید تھی یا ختیجہ شاہ یا آلیہ حمزہ ایسے ایسے لوگ ہیں اس وقت جیلوں میں اس گرمی میں جو ان کے ساتھ یہ ٹورچر کرتے ہیں جو ہمارے بھائی بہن بے گناہ ہو کے جیلوں میں پڑے میں دس ہزار ہمارے ورکر اس وقت جیلوں اچھا تھوڑی سی آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے جی جی آپ کے بات کنٹینیو کرتے ہوئے ابھی عثمان ڈار کا آپ نے دیکھا ان کی فیکٹری جس طرح بند کی گئی ان کے سارے ورکرز کو نکال دیا گیا عید کے دن ہے معاشی حالات بلکل طبعی کے دہانے پر ہیں دیوالیا پر ہیں لوگوں کے پاس جتنی مرضی کریں یہ بیچ میں جو لوگ جن کا سیاست سے تعلق نہیں انہیں کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں ہمارا ایک ایم این اے ہے انور تاج اس کے پاس ان لوگوں نے کچھ دن پہلے یہ آئیشہ گلالے کو بھیجا تھا از ان ایمیسری اور وہ ایک سچوپڈ ایکویشن کہ یہ پتھان اور یہ خان کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ کسی کرنیس کر لے گی اس نے سیدھا بول دیا سوری پلیز لیف آپ خاتون ہیں کل انور تاج کے گھر پہ اٹاک کیا ہے اس کے بچارے ضعیف والد پہ اٹاک کیا ہے اسمان ڈار تو ایک اوپن ٹارگٹ تھا یہ ان لیسر نون ٹارگٹ کو بھی اٹاک کر رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی بھٹو صاحب ہو گئے یا بی بی صاحب ہو گئے دونوں شہید تھے اور دونوں کو ریکارڈ صاف نہیں تھا نہ ظلموں سے نہ چوری سے ایک جو سوچ جہالت والی کہ اس وقت آپ کی پوری عوام سیونٹی پرسنٹ تیس کی عمر سے کم ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے روٹی نہیں ہے روزگار نہیں ہے وہ تو فرسٹریشن ہے ہی صحیح کارڈ ان سے چھین لیا گیا ان کے بچوں سے سکول لے لیے گیا ازاز کے تھو اب آپ ان سے ان کی زندگی چھین رہے ہو روٹی بھی آپ نے چھین لیا اسے ٹو پرسنٹ مہنگائی پہ لے آئے ہیں اور اس عوام کے پاس ایک چیز ہے وہ ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے یعنی تیوی بھی ان لوگوں نے بند کر دیا یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ نائنٹی نائنٹی سیونٹ تو ہے نہیں کہ نواز شریف کو جتوانے کے لیے آپ وہ جو ڈبے ہوتے ہیں ووٹ والے اس کے ساتھ ساتھ آپ ماجسٹریٹ کو بھوٹا کی لے جائیں یہ وہ زمانہ ہے نہیں زور اور جبور سے آپ ایک آئیڈیا کو ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاہفل اور طاقتور دشمن ہے تو پاہفل اور طاقتور تو ہٹلر بھی تھا پالپوٹ بھی تھا سٹالن بھی تھا اس طرح تو جالود بھی تھا فیرون بھی تھا یزید سارے تھے تو اس سے نہیں ہوتا اگر ہم دنیا دیکھیں نا دیکھیں یا آپ طاقت والے سے ڈریں گے یا آپ خدا سے ڈریں گے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا تو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ ہر چیز برداشت کریں کیونکہ یہ امتحان ان کے اوپر عمران خان کی طرف سے نہیں آیا یا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور اس میں سٹیٹ فاس کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ نتیجہ تو آئے گا بات صرف وقت کی ہے کہ کب آئے گا اچھا شندانہ صاحب یہاں ایک بہت جو امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ لوگ ریز کر رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں آپ کو پتا ہے خان صاحب نے خود بھی بارہا یہ بات کی کہ عید کے دس دن کے بعد ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیں پہلے کر لیں اگر وہ ایسا کر لیں تو اس وقت پارٹی کی پولٹیکل سٹرائٹیجی کیا ہوگی کیونکہ الیکشن بھی آپ نے جانا ہے اس میں اور پھر اب آپ کی جو الیکشن سٹرائٹیجی دو کوسچن ذرا ملا لیں ایک خان صاحب کی گرفتاری اور دوسرا آپ کی جو پولٹیکل سٹرائٹیجی کہ آپ نے الیکشن کیسے لڑنا کہ وہ پارٹی کا سٹریکچر جو ہے وہ کدھا جائے گا دیکھیں پارٹی کی سٹریکچر پہ تو عمریوب کام کر رہے ہیں از نیو سیکریٹری جنرل وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت جو ارجنٹ سب سے صرف یہ چیز ہے اور آپ کے انٹرویو کے توسط سے مطاب تمام پاکستانی کوئی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ووٹ جس کو بھی دینا ہوگا آپ ایٹی تھری ہنڈرڈ پہ ٹیکسٹ کر کے اتلیس اپنی فیملی کا اپنے اس خاندان کا سب کا ووٹ دکھ لیں کیونکہ ان لوگوں نے پیشے سال جولائیم جن جولائیم یہی کیا تھا الیکشن کمیشن نے مجھے آدھے ان ریکورڈ کی ترکی بیس تیس ہزار لوگوں کو جو زندہ تھے ان کو مردہ دکھا دیا ان وائس ای برسا اس کے علاوہ منڈی بہاودین کا ووٹ گجرہ والا بھیج دیا ادھر کا ووٹ ادھر بھیج دیا تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ اٹاپٹ جس کو دینا ہے وہ میں زبردستی یہ دل کی بات ہوتی ہے وہ جس میں آپ بلیف کرتے ہیں وہ ضروری ہے تھرٹین جولائی تک اس کے بعد جو بھی ہماری سٹرائٹیج ہوگی جو بھی لاحے عمل ہوگا وہ خان صاحب چاک کریں گے اور وہ کلوزر ٹو ٹائم ہم بتانا چاہتے ہیں بیکوز ان لوگوں کا معذرت کے ساتھ نہ تعلیم ہے نہ اکل ہے تو یہ ہر چیز کاپی پیسٹ کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں تیسری چیز جو آپ نے بتایا کہ خان صاحب کی گرفتاری دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو سبسا گندہ کیس انہوں نے خان صاحب پہ کیا کہ ایک ایمان بیچنے والے مولوی کو سامنے لے کے آیا اور اس نے کہا کہ خان صاحب کی نکاش شدہ بیوی ان کی بیوی نہیں ہیں they're living in sin so اس قسم کے جب لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو تو آپ سمجھ آئیں کہ دشمن بہت کمزور ہیں وہ غلط سے غلط غلیز سے غلیز نہج پہ پہنچ چکے exactly کہ آپ اگر شادی شدہ عورتوں پر جس طرح انہوں نے آزم سواتی کی بیوی کے ساتھ کوشش کی قاسم سوری کی بیوی کو ریسٹ کیا جس طرح اپنے بتایا سمانڈھار کی والدہ بھی عمر شیمہ کی بیوی کوٹھا گیا شہریار شہریار افریدی کی بیوی کو لے گئے تھے کیا آپ یہ مت ایکسپیٹ کریں کہ آلے زرداری کبھی اچھا ہو سکتا ہے آلے شریف کبھی نیک ہو سکتی ہے آلے فضل ریمان کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کو چالی سال رہا ہے ہماری عوام کو برباد کر دیا ہے تو وہ ابھی دودھ سے دھل کے مشین وانشپ واشنگ مشین سے نکل آئیں گے اور پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا تو یہ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان سے توقع مت رکھیں توقع خود سے ہم رکھ رہے ہیں اس وقت عوام سے رکھ رہے ہیں نہیں خان صاحب آپ دیکھ لیں گے ایک جوک تھا ٹک ٹاک پہ اوزن چل رہا تھا کہ ایک کھمبے کو لوگ کھار رہے ہیں اور پتہ چلا تھا کہ اس کھمبے کو خان نے ٹکٹ دیا تھا تو وہ تو مطلب سلی سا جوک تھا لیکن it made the point کہ خان صاحب اس کو سیڈ دیں گے جیتے گا absolutely absolutely because احساس پروگرام ختم کرنا صحت کارٹ ختم کرنا یہ اتنے بے وکوف ہیں اگر بجٹ میں اس کے لیے پروویزن ڈال دیتے نہ کہ اپنی بیرونی چھوٹیوں کے لیے پروویزن ڈال دے تو لوگ ان کو ووٹ دیتے لیکن بتا ہے ان کی اکل کہاں چلی جاتی ہے اکل سے زیادہ ہمیں ایک بدنیتی ہے کازمی صاحب اور وہ بدنیتی یہ ہے یہ جنرلی سمجھتے ہیں کہ آدھے دن the leaders of these three political parties اور 15 جتنے بھی بیٹھیں اس وقت چور assembly میں اور یہ بڑے بڑے ادارے اور یہ بڑے بڑے بزنس اور یہ بڑے بڑے مالکی اور یہ بڑے بڑے ٹی وی شوز پچاس ساٹھ سو خاندانوں کا issue ہے ان کے لیے سب کچھ ہو اور باقی پاکستان کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور اس وقت لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے میں پچیس ہزار کماؤں اور میرے ٹیکسس سے یہ چور کھائیں nobody is willing to accept that یہ revolution نہیں ہے اب یہ revolution start ہو چکا ہے پاکستان اس کو کوئی نہیں روک سکتا کبھی نہیں روک سکتا کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں یقین کرے ایک بندے کو مار پارٹی تھی اور دھوڑتا جارت اور مرمل کے کہہ رہا تھا election آنے دو election مطلب i can't expect کہ لوگوں کو جو غصہ ہے revenge وہ اس طرف ہے کہ میں نے اس دن مار کے تھپے پہ بلے پہ تھپا لگا آگے بدلہ لینا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی دیکھیں بدلہ سبھی سب سوری میں کوئی صرف ایک سکنڈ کے لیے روپنا چاہتے دیکھیں بدلہ لینا ہوتا نا تو ہم پچیس ماہی کا بدلہ ہم نے نہیں لیا جس دن خان ساپے اٹیک ہوا ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا نہیں نہیں یہ نائنٹھ میں کا جھوٹ بولا جان رہا ہے خان پہ تھپا جا رہا ہے اس کا بھی خود کیا خود کرایا اور اب اس پہ کر رہے ہیں اگر بدلہ ہمیں لینا ہوتا مشد شریف کو اور زلے شاک کا لیتے زلے شاک وہ مجھے کچھ انسائیڈ انفرمیشن ملی جس طرح اس کو مارا گیا وہ ان جاہلوں کو نہیں پتت کہ وہ سپیشل بچہ ہے اور جب اس کو مار پیٹ رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے اتنی بے دردی سے اس کو کیوں کیا کیونکہ بار بار بولتے کہ بولو عمران خان مردہ باد اب وہ انیسنٹ بچہ بولتا ہے عمران خان زندہ باد تو اس طرح اس کو ہتھوڑا سے ٹھوک ٹھوک ان لوگوں نے مارا ہے تو بدلہ لینا ہوتا ہم اس دن لے لیتے ہم تو صرف ہماری واحد پارٹی ہے جو ہمارا کوئی ملٹنٹ ونگ نہیں ہے خان ہمیں اجازت دیتے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان بزدلوں کو نہیں کی زبان میں جواب دیتے لیکن خان بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے خان کا مسئلہ نہیں ہے خان کے پاس تو میرے خانے شکل لائسنس گنز بھی نہیں ہے جو بڑا کلچر آپ کو پتا ہے آپ کے پاس چاہتے ہو لیکن میں خانے میں مران خان کے پاس وہ بھی نہیں اچھا اب آپ سے کوششن میں نے پوشنا تھا پہلے اب میرا مائن آپ نے چینج کر دیا کل ایک پریس کانفرنس ہوئی نو میئے کے حوالے سے انہوں نے نام نہیں لیا عمران خان کا نام نہیں لیا تحریک انصاف کا نام نہیں لیا جس پہ شاہم حمود قریشی نے بھی بات کی کہ چونکہ مبہم بات ہے مفروضوں پہ ہم رائے نہیں دیتے تو میں بھی آپ سے ڈائریکٹ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا کیونکہ آپ کا نام نہیں لیکن جنگ اخبار میں آج انہوں نے انصار عباسی صاحب نے بھی اور حامد میر صاحب نے بھی اور جن کے آپ کو پتہ ہے یہ سپوکس پرسن ہے یہ لوگ کھل کے ڈرا رہے ہیں لوگوں کہ جی اب عمران خان کو عید کے بعد جی چھوڑیں گے نہیں تو یہ جو نو میئے کا معاملہ ہے کہتے ہیں جی عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے اس پہ آپ کا کیا رسپونس ہے دیکھیں کل آپ نے دیکھا کہ اس پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے وسیم عباسی تھا انہوں نے ان کا نام میں غلط نہ لے لوں انہوں نے کل ایک بہت انٹریسٹنگ سوال پوچھا کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پیغمبر ہو جاتا ہے صاف سوٹ جاتا ہے اس نے پاکستان کو نقصان نہیں کیا اور جو پیٹے کے اندر ہے وہ کافر ہے تو اس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس قسم کا بے تکا جواب ملا ماسٹ کے ساتھ جب میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ادارہ جو بھی ادارہ اپنی بہن سے باہر کام وہ جائیں باٹر پی کے جی ہم پاکستان کے دفاع کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا وہ فاجہ پاکستان کا کام ہے میں نے زرنس بھی ایک دماغ کے سرجن کو ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ کے جا کے کسی کا دانٹ ہی کر دو وہ نہیں کر سکتا کسی کا ہارٹ ٹوٹ جائے وہ دانٹ کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا یہ ڈیفرنٹ ادارہ یہ ڈیفرنٹ ایک جمہور میں ایک کام ہے آپ قوم میں اس لیے ڈیفرنٹ ادارے ہوتے ہیں ہر کسی نے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے جو سب سے embarrassing press conference تھی پچھلے سال جب خان صاحب کے دو تین دن جانے کے بعد ان نے کہا کہ vote of no conference کے بعد the economy has stabilized the economy has melted you have destroyed پاکستان why say things which you are not experts and which you cannot respond to کیوں ادارے کی بدنامی کرتے ہیں یہ خان تو نہیں کرتا خان بچارہ تو کچھ نہیں کیا رہا خود پاکستان کے ساتھ جو تباہی ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور یہ زیادہ نہیں رہے گا کیونکہ دیکھیں خان تک تو ہاتھ پہنچ سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کو threat کرے گا یہ وہ کونسا زمانہ 70's والا تھوڑی ہے کیا آپ بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کر دیں گا لوگ چپچا بیٹھے رہیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا دوسری بات آپ نے کہی انظار عباسی دیکھیں امیر المنافقین ہے وہ آدمی تو اس کا تو نہ میں نام لینا چاہتی ہوں نہ میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں اللہ اس کو ایسی سے زیادہ دے گا انشاءاللہ کے پشتے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے مائنس ون کا عمران خان کا بڑا ایشو بڑا اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ پرویس خٹک صاحب ہو گئے ان کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں جن کے بہت سارے نام ہیں آپ کو پتا ہے اور شاہ محمود قریشی کا بھی ایک ٹائپ پہ نام آیا اور مراد سید کا وائس چیئرمنٹ پہ پورے سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا ہوا ہے تو اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہوگا دیکھیں یہ تنہا میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے میڈیا میں تو بہت کچھ آتا ہے میڈیا میں یہ بھی آتا ہے کہ خان صاحب چور رہے ہیں میڈیا میں تو یہ بھی آتا ہے کہ زلی شاہ کا قتل کا کیس خان صاحب پہ ہیں جلکہ نالائک پنجاب حکومت نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ تو ایکسرنٹ تھا تو ایک ایکسرنٹ کا قتل کیس خان صاحب پہ کیسے ہو سکتا ہے باگلز دا مائنڈ بڈلی میڈی ٹیلی یون ٹھنگ یہ میں نے اوزن دو لوگ اسے کہا ہے کہ کل بھی میں نے ایک ٹی وی شو میں کہا لیکن ضروری ہے کہ آپ کا شو بہت لوگ دیکھتے ہیں ایک کتاب لکھے تھی جوزف ہیلر نہیں میں لائٹر لونٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا پہلے بھی ایکسپیرمنٹس کر چکی ہے جوزف ہیلر کی کتاب ہے کیچ ٹوئیٹی ٹو کیچ ٹوئیٹی ٹو اس میں ایک فوجی جرنیل جی فوجی جرنیل ہوتا ہے امریکن ساؤتھ کوریا میں اور وہ جا کے اپنے چاپلن سے جو ہوتا ہے ریفرنٹ کرسٹینز کا ان سے کہتا ہے کہ آج آپ نے سنڈے کو جو سرمن دینا ہے نا خطبہ پلیز اس میں خدا کو مت منشن کریں بائبل سے جو لے نہ لے بس خدا کو چھوڑ دیں سو وہ چاپلن کہتے ہیں سر بائبل سے خدا کو نکالنا ذرا مشکل ہوگا تو آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا سو یہ ایک میں آپ کو مشابہ دے رہی تھی نعوذب اللہ جو بھی انکس سسٹم ہے چرچ کا انتا تو ٹرنیٹی کا ہوتا ہے گارڈ گارڈ دسان ڈھولی گوست میں صرف آپ کو ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ خان کو پی ٹی آئی سے باہر رکھنا اسی طرح ہوگا اور انی آدھر ٹائم اگر یہ سال پہلے ہوتا سال بعد ہوتا خان صاحب خود کہتے کہ لکھ میں تھگ گیا ہوں میں نے بیٹوں کے پاس جانا ہے اب اس پیک ٹائم میں وہ بزدل وہ جو بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں باقی بزدل دبائی میں بیٹھوے ہوئے ہیں باقی کئی اور بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزدل وہاں سے تقریریں کر رہے ہوتے کہ جی پاکستان کو بچائیں گے اور جو اندر پاکستان میں گھر میں بیٹھا رہا ہے جس کو اپنے گولیوں پہ گولیاں ماری ہیں اس کا آپ ڈرپوک کہتے ہیں سو معذرت کے ساتھ انہوں نے ہر حد کا اندھا ٹرائے کر لیا مائنس خان کا مائنس ون نہیں ہے مائنس خان آئی ہے بلکہ صحیح اگر مائنس خان ہوا تو پارٹی تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گی میرے خان میں عمران خان واقعی ماسٹر مائنڈ ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ شعور دے دی ہے آپ کو پتہ ہے بڑا بدبودار تفہن صدا ہمارا سیاست کا معاشرہ اس میں عمران خان نے واقعی ان کے مائنڈ جو بدلے ہیں تو وہ ماسٹر مائنڈ تو ہوں گے لیکن وہ اس طرح کے ماسٹر مائنڈ نہیں خاند پور امن بات کرتے ہیں جہاں تک میں نے ان کی چھبیس سال کی زندگی سٹڈی کی ہے اچھا یہ نواز شریف جہانگیر ترین کی جو نا اہلی اسیمبلی میں قانون پاس ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اب تحریکیں صاف تو اسیمبلی میں ہے نہیں یہ جو اپوزیشن کے نا ہوتے ہوئے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے اور اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کل یہ اگر الیکشن میں آتے ہیں دیکھیں اگر کازمی صاحب اسیمبلی میں ہوتے بھی تو یہ بل پاس ہو جاتا کیونکہ یہ تو سیمبل مائنورٹی چاہیے ہوتی سیمبل مجورٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن نمبر ون یہ ہو نہیں سکتا یہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ کانسٹیوشن سے کرنا پڑے گا جس میں ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ٹو تھرڈ مجورٹی ان کے پاس ہے نہیں کیونکہ پی ٹی آئی باہر بیٹھی ہے دوسرا یہ کوئی بھی قانون ہوتا ہے پاکستان میں دنیا میں وہ ریٹرسپیکٹیولی اپلائے ہوئی نہیں سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت جانگیر ترین اور نواز شریف ڈسکوالفائی ہوئے تھے تب قانون تھا تاہیات نہ اہلی کا وہ ان پر لاغو رہے گا آگے جو نہ اہل ہوں ان کے لیے پھر یہ ہوگا کہ پانچ سال کا ہوگا اور وہ بھی چائلنج ہوگا یہ قانون سپریم کورٹ میں بچائے گا یہ مزاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ جانگیر ترین جس کو عطا تارر کہتا تھا اے ٹی ایم اور پتہ نہیں کیا آن چودری کو چرس پروائیڈر علیم خان کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے اب وہ ان کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو محضرت کے ساتھ منافقت کیس سے اور کیا بڑی اگزامپل ہوگی پارلمٹ میں یا تو خوف سے پی ڈی ایم کا مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں نون دیگ میں پیپلز پارٹی میں جو خوف سے بیٹھے ان کو تھریٹ کیا گیا کہ گلے کٹوا دیا جانگے جو پی ڈی ای کے ساتھ ہو رہا ہے تم لوگ کے ساتھ بھی ہوگا چپ چاپ کر کے بیٹھے رہو بہت لوگ کوشش کریں اپنے آپ کو جدا کریں ان سے اور پیپلز سے بٹ ان کو اپنی جان کا خاطر ہے مطلب جو آپ اوپن لی کر رہے ہیں اسمان ڈار کے ساتھ باقی ہمارے کالیگز کے ساتھ کے پی میں جو ہو رہا ہے پنجاب میں جو ہو رہا ہے جو ظلم کھل کے ہو رہا ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے مطلب یہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے جن لوگوں کی کانشنس ہے جن کا دل ہے جن کی آواز ہے جو پاکستان کے حقیقی وارئیرز ہیں اور ہیں ایسے پی ڈی ایم لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیٹھرشپ ساری کر اپٹ ہے نا اس لیٹھرشپ ساری کر اپٹ ہے نا اس لیٹھرشپ ساری کر اپٹ ہے نا بے والدان کی طرح ہے دو نمبری اور چور آپ کے پی سے آپ کا تعلق ہے آپ زیادہ خبریں جانتی ہوں گی بہت ساری آپ کو پتا ہے انفرمیشن پرویس خٹک کے بارے میں دوبارہ بات کروں گا ان لوگوں پر لوگ نظر رکھتے تھے کہ یہ لوگ پارٹی میں عمران خان نے کل کا بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے چھوڑنے کا مجھے دکھ ہوا لیکن میں نام نہیں نوں گا تو ابھی جو لوگ اس وقت جڑ رہے ہیں گروپنگ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر اس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں آپ کو کچھ خبر ہے ان لوگوں کے بارے میں ان کے لیے کوئی آپ نے کاؤنٹر سٹریٹیجی بنائی ہوئی دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا سو جائیں گے تین ہزار اندر آ جائیں گے وہ کوئی ایشو نہیں ہے خٹک صاحب صرف اتنا ہے کہ ان کو شوہ کاؤز نوٹس ہوا ہے to give an explanation ابھی تک کوئی ایکسپینیشن آئی نہیں ہے so it's hard to form an opinion میں ان کو ذاتی طور پر اس طرح جانتی ہو کہ ہمارے خاندانی رشتے ہیں ان کے ساتھ اس کے اندرونی خبر مجھے اور ایک بندے کا پتا ہے جو اپنے آپ سے بہت امپریس ہے اور وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کا نہیں تھا اور اس نے البتہ یہ کہا ہے نام لیں اس کا نام بتائیں نام وقت کے ساتھ بتاؤں گی نام وقت کے ساتھ بتاؤں گی اس نے کہا ہے کہ خٹک صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کر رہے ہیں یہ تو میں کر رہا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا اور وہ اتنا بھی حقوق ہے local councillors کو بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ کیا پیڈی کیا پیڈی کا شوربہ ہر بندہ اس نشہ میں میں نے عمران خان کو بنایا جنرل باجوہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کو بنایا انسانہ کہتے ہیں میں نے خدا کا واسطہ بندہ پچاس سال سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں بنانے والا ایک اللہ ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے وہ تو عزو منتشاہ وہ تو ظل منتشاہ تو یا تو یہ لوگ اللہ سے بڑھے ہیں نعوذ باللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا سے بڑے ہیں خود کو بنا لیں عمران خان کو بنایا تھا خود کو کیوں نہیں بنایا ان لوگوں کی اوقات ان لوگوں کی جو اوقات آپ نے فرانس میں بھی دیکھ لی ان لوگوں کو پتہ نہیں اگر بیرونی دنیا میں کبھی جائیں باہر جا کے کسی آسٹریلین امریکن بلیش بنگلہ دیشی کسی دنیا کے بندے سے آپ پوچھ لیں وہ انگام نہیں جانتا ہے اسے نہیں پتا باجوہ کون ہے یہ بلاول کون ہے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا وہ جانتے بھی نہیں یہ خطے میں لوگ دی رونٹ کیئر دی فرانکلی دونٹ کیئر نہیں انہیں پتا بھی نہیں چیز کا اچھا آپ کی سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے نا کام تحریک انصاف کے لوگوں نے پرچم لگانے کا ایک بہت بڑی مہم شروع کی ہے ٹوٹر پہ دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں جہاں دیکھیں تحریک انصاف کے جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہی ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں ہمارے جھنڈے کے اندر پاکستان کا جھنڈہ سبزیوم ہے باقی ساری پارٹیز کو دیکھ لیں اس سکت کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا ہر بندہ کہتا ہے میں مریم نواز ماشاءاللہ میں پی ایم بنوں گی بلاول اسے بڑا میٹرک فیل اور اس کا سب سے بڑا جو تمغہ ملا ہے ماشاءاللہ اس حکومت کو چور قاتل موڈی ان لوگوں نے جو جوائنٹ کمیونکی پاکستان کے خلاف دیا ہے 2008 کا انسرنٹ اٹھایا ہے عمران خان کے ٹائم میں ہمت نہیں تھی کہ یہ بات کرتے جو پلواما کے انسرنٹ موڈی نے کروایا تھا خان صاحب کے ٹائم پہ اس انڈین آنیلسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پلواما فالس لائک آپریشن تھا موڈی نے خود الیکشن جیتنے کے لئے کیا تھا اپنے ہی چالیس افسر فوج کے مروائے تھے ابھی بھی اجوان کساب جس نے ممبائی میں اٹیکس کیے تھے جس کا حوالہ دیا ہے بائیڈو نو موڈی نے بہت ساری انڈین کومیڈیٹرز نے کہا ہے کہ انڈین گاپنڈ نے خود کیا تھا یہ بھی فالس لائک آپریشن تھا اجمل کساب تو پاکستانی تھا ہی نہیں اور یہ مریم نواز اور اس کا باپ کہتے کہ یہ تو فوج نے کروایا تھا خان تو کبھی فوج کے برائی نہیں کی اگر جنرل باجوہ ایک رٹائر سیویلین کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی بھی فوج پاکستان کو رپریزنٹ کرتا ہے تو شرم کا موقع ہے کہ ایک آدمی جو کس قسم کا آدمی ہے جو کھڑا ہوا نواز زرداری مریم کے ساتھ اور پاکستان کو ڈبو دیا ڈیڑھ سال میں تو پھر تو پاکستان کو کوئی فیوچر نہیں ہے اچھا وہ لوگ بھی انہیں گلیاں دیتے رہے باجوہ صاحب کا نام لے لے کر جنرل فیض کا نام لے لے کر یہ لوگ دن دہارے گلیاں دیتے رہے یاس صادق ہوگے خان کو سیلیکٹڈ بولتے تھے تو معذرت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کتنی جلدی ہو گیا کہ سیلیکٹڈ کون ہے اور ایلیکٹڈ کون تھا اچھا آخر میں بلاول کے حوالے سے ایک سوال ان پر لوگ آپ کو پتا ہے بڑا پوچھتے ہیں اس طرح کے سوالات انہیں مغرب میں کچھ خاص ممالک ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے بڑا پسند کیا جاتا ہے وہاں پر ان کے جو حکمران ہیں میں کہنا نہیں چاہتا ہے اسی بات کہ کچھ لوگوں کے احساسات مجلوع ہوتے ہیں لیکن بلاول کو وہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے تو کیا ان لوگوں کی بلاول کو سپورٹ ہو سکتی ہے وزیراعظم بنانے کیلئے سلسلے میں دیکھیں فین کلپ تو فیرون کا بھی تھا فین کلپ تو ہیٹلر کا بھی تھا یوکے جا کے ہیٹلر سے ملتا تھا اپیزمنٹ کرتے تھے یو ایس نے کتنی دیر بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں انٹوین کیا مازد کے ساتھ یہ تو امریکہ کے بارے میں وینسنٹ چرچل نے کہا تھا کیونکہ خود اس نے وہ غلطی کی تھی پر ڈال دیا اس نے امریکہ میں دوسرے جنگی عظیم میں چالاک تو ہیں انگریز کہتا ہے کہ بلاول کہ جتنے بھی سپورٹز ہیں چاہے وہ امریکہ مو چاہے باقی ممالک میں ہوں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ دس طفعہ امریکہ جا چکا ہے اور ایسی گندی سٹیٹ پرزیرنٹ بائیڈن نے دی ہے پاکستان کے بارے میں شرم آنی چاہیے ان کو اٹویٹ پر جواب دیتے ہیں یہ تو ان کی حمت ہے کہ میرے بچارے ملک پہ یہ لوگ کیچڑو چھالتے ہیں اور پھر یہ لوگ چھپ رہتے ہیں کیونکہ ان کے گھر ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے یہ صرف پاکستانیوں کو غلام بنانا سیکھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اچھا شندانہ صاحب یہ بتائیں اب عید آ رہی ہے کل پرسوں شہدابلوں کی عید ہے وہاں ابھی اس وقت ظاہر ہے جو حالات ہیں نہ پاکستانیوں کی عید ہے اس وقت روزگار کے حالات ایکانومی تباہ و برباد اور ان حالات میں جو عید میں اگر لوگ زیادہ تر بیس پچیس ہزار لاہور کے لوگ اگر زمان پارک نماز پڑھنے چلے جائیں عمران خان کے ساتھ وہاں نماز ادا کریں تو کیا یہ خوف کا جو بت بنا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے میں مدد نہیں ملے گی آپ لوگ یہ اپنے ورکرز کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ جائیں عید کی نماز خوف کا بت خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے سب ہی سا ہم نے جتنی سٹریٹ پاور دکھانے تھی وہاں ہم نے دکھا دیئے میں سچ بتاؤں کہ آپ کی باتوں سے منہ یقین ہو گیا کہ واقعی خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے شہریار کیوں جیل میں بیٹھا ہے وہ ایک پریس کانٹرنس کرے وہ نکل آئے گا علی محمد کیوں جیل میں بیٹھا ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کیوں بیٹھی ہیں عمر جیما کیوں بیٹھا ہے کیوں اس پچیس کروڑ کے ملک میں ان تینوں کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ خان کے سب سے سٹرونگ واریئرز ہیں ان سے ڈرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ختیجہ شاہ وہ تو بیٹی آئی کتھی بھی نہیں یہ دو بچاری ماری ورکز آلیا حمزہ اگر یہ اتنی بہادر ہوتے تو یہ لوگ ان کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ ہمیں تم سے کوئی تھریٹ نہیں ہے کانفیڈنس بھی دکھانی ہوتی کانفیڈنس تو خان اور اس کے ورکز دکھاتے ہیں کہ جیلے کارٹر ہیں بے گناہ لوگ کارٹر ہیں کتنے شہید ہوئے نو دس مئی کو خوف کب وہ ٹوٹ چکا ہے جب خان اشارہ کریں گے ہم دوبارہ نکلیں گے لیکن خان نے اشارہ نہیں کیا ہم نہیں نکل رہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الیکشن جب بھی ہوگا ہے تو آپ الیکشن پہ آپ ہلکے سے سیاست میں لوگوں کو کس طرح ٹکٹ دیں گی اور کس طرح کھڑے گی زائر ہے بہت صحیح آپ کے سیکرٹ ہے آپ نے بتایا کہ لوگ کاپی پیس شروع کر دیتے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن ہم لوگ دکے چھپے الفاظ میں آپ سے یہ چیزیں ضرور پوچھیں گے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہارے بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر جس طرح کے حالات ہیں تحریک انصاف بلا شبہ جو ووٹ بینک تو بہت بڑی تعداد میں بڑھ چکا ہے لیکن یہ جو سٹرکچرل پروسس ہے آپ کو پتہ آن گراؤنڈ یہ کیسے چلے گا ووٹرز کیسے نکلیں گے انشاءاللہ بہت ضرور بتاؤں گی فی الحال صرف یہی آپ کے پروگرام کی توسط سے آپ کو بھی ریکویسٹ کہ آپ اپنے دوستوں کو فیملی سب کو یہ کہیں کہ ایر تھری ڈبل زی رو پہ ایس ایم ایس کریں اور اپنا ووٹ ریجسٹر کا پتہ لگوا ہے تیرہ جولائی اس کے بعد ساری دیکھیں جائے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ شندانہ آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے آنے والی آپ سب کے لیے پورے پاکستان مبارک رکھے اور آپ جیسی دلیر خاتون سے یقین کریں اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھیں شکریہ ناظرین آپ نے شندانہ گلزار کے انٹیو دیکھا اس میں کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو انہوں نے نمبر بتایا 8300 اس پر آپ ٹیکسٹ کریں اور اپنے اشناتی گارڈ کو ضرور چیک کروائیں یہ تمام پاکستانیوں کام ہے صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ووٹ کدھر ہے اپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجاز نہیں اللہ حافظ